آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کا ایکسپائر ہونے سے پہلے یا ایکسپائر ہو جانے کے بعد آپ کا ایکسپائر ہونے سے پہلے تو آپ کا ایکسپائر آنے کے بعد پھر ایجنگ کر دیا جائے گا یعنی اپنے ایکسپائر سے پیسے کا لے دن نہیں کر سکتے پیسہ جمع کر سکتے لیکن پیسہ نکان نہیں سکتے ہیں پیسہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے کاما رینول ہونے کے بعد اپنے ایکاؤنڈ کی آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ کرنا ضروری ہے بینکل بلاد کی اپنے ایکاؤنڈ کی آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پیلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ پہ نوٹیفیکیشن کے بل آئیکان پہ اسی طرح کلک کر کے اور پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اپنے ایکاؤنڈ کی آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل سے اپنے ایکاؤنڈ کی آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں موبائل میں میں کئی بار چیک کیا ہوں لیکن آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ کرنے کی نوٹیفیکیشن سو نہیں ہوتی ہے موبائل میں لیپ ٹاپ میں آئیڈ ایکسپائری اپڈیٹ کرنے کی نوٹیفیکیشن سو ہوتی اس لئے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس لپٹ آپ نہیں تو آپ کسی بھی بینک البلاد کی برانچ میں جائیں وہاں پر آپ کی آئی ڈ اکسپائری اپڈیٹ بینک والے کر دیں گے تو چلیے بیڈیو کو صور کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے لپٹ آم میں کروم براؤزر کو اس طرح اوپن کر لیں گے کروم براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے اس کے بعد سرچ میں آپ لکھیں گے البلاد نیٹیں لکھنے کے بعد سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے اس کے بعد اوپر البلاد نیٹ پہ کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد یوزرنیم میں بینک البلاد کے اپنے اکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزرنیم انٹر کر دیں گے اس کے بعد پاسورڈ میں بینک البلاد کے اپنے اکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا پاسورڈ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے دہنے طرف لاغن پہ کلک کر دیں گے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد بینک البلاد کے آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا موبائل نمبر رجشٹر ہوگا اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے دہنے طرف پروسیٹ پہ کلک کر دیں گے پروسیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ کی آئیڈ اکسپائری اپڈیٹ کرنے کی نوٹیفیکشن سو ہو رہی ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بھی اس طرح نوٹیفیکشن سو ہو رہا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کی آئیڈ اکسپائری اپڈیٹ کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں their customer your id expiry date is within 84 days if you already renew your id then press update button to update your id without visiting the branch اب آپ کو یہاں پر ایک چیچ کا خیال لکھنا ہے اگر آپ کا ایک کامہ renewal ہو گیا ہے تو نیچے دہنے طرف update پر کلک کر دیں گے اگر آپ کا ایک کامہ renewal نہیں ہوا ہے تو آپ update پر نہیں کلک کریں گے update پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں continue continue کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح continue پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں their customer your id expiry update has been updated automatically end no need to visit the branch id expiry update ہو گئی اب یہ آپ کو بینک میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے mobile number پر سیم یہی message send کر دیا جائے گا یعنی آپ کی id expiry update ہو گئی آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح آپ بہت آسانی سے بینک کے لبیلات کے اپنے ایک کاؤنڈ کی id expiry update کر سکتے ہیں کامہ renewal ہونے کے بعد موسیقی